برطانوی سائنستانوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈائنوسور کے ڈینے کے اجزاء جوڑ کر یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس کی ساخت کیا تھی برطانیہ کی کینٹ یونیورسٹی کے سائنستانوں نے کہا ہے کہ ان کی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ ڈائنوسور اتنے مختلف انواع وہ اقسام میں کیسے ڈھل گئے ان کے ڈینے کے اندر مخصوص تبدیلیوں کے باعث وہ ماحول میں ہونے والے تبدیلیوں کے رد عمل میں تیزی سے ارتکائی منازل تیہ کرتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اٹھارہ کروڑ برس تک دنیا پر راج کرتے رہے ہیں لیکن ڈائنوسور ایک آخری چلین برداشت نہیں کر سکے جب چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال قبل ایک شہاب ساکب زمین سے ٹکرایا تو اس کے نتیجے میں آنے والی ماحولیاتی تباہی کا ڈائنوسور مقابلہ نہیں کر سکے اور وہ مادھوم ہو گئے اس عظیم آفت سے شرف اڑنے والے ڈائنوسور بچے جو بعد میں پرندوں کی شکل میں دھل گئے حالی میں پروفیسر ڈائرن گریفن کی ٹیم نے ریاضی کے موڈل استعمال کر کے اولین ڈائنوسوروں کی ڈین اے کی ممکنہ جنیاتی خصوصیات کی نشاندی کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یہ کام ڈائنوسوروں کے جدید رشتہ داروں یعنی پرندوں اور کچھوں کے ڈین اے لے کر اس کے اندر ڈائنوسوروں کے باقیات کا سراغ لگا کر کیا ان کے نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ ڈائنوسوروں کا ڈین اے کروموسومز کی شکل میں تھا عام طور پر پرندوں کے اندر اسی کروموسومز ہوتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے پر انسان کی کروموسومز کی تعداد صرف 46 ہے پروفیسر گریفن کے مطابق ڈائنوسوروں کے اس قدر زیادہ اجسام اور شکلوں میں ہونے کی وجہ ان کے کروموسومز کی بڑی تعداد تھی کینٹ یونیورسٹی کی ڈاکٹر ریبیکہ کانر کہتی ہے کہ فوسل سے ملنے والے شواہد اور اب ہمارے شواہد سے اس تصور کو تقویت ملتی ہے کہ پرندے اور ڈائنوسور دور کے رشتے دار نہیں بلکہ یہ ایک ہی ہیں آج ہمارے گرد پائے جانے والے پرندے دراصل ڈائنوسور ہی ہیں ویسے بھی اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ڈائنوسور کا ڈین اے مل جائے کیونکہ ڈین اے مولیکیول بہت زیادہ نازک ہوتا ہے اور اس وقت سب سے پرانا ڈین اے صرف دس لاکھ سال پرانا ہے جبکہ ڈائنوسور اس سے کہیں پہلے ختم ہو چکے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں